اسلام علیکم دوستو دوستو ہندوستان کی سیاست کے وہ درکشندہ ستارے جن پر ہندوستان کو فخر بھی ہونا چاہیے اور جن میں بہت سے ایسے کردار ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے ایسی مثالیں قیم کی ہیں جس کی نظیر کم از کم مجھے پاکستان میں تو نہیں ملتی ہم پاکستان کی سیاست دانوں میں بڑے فخر سے قومی سطح پر ملک مراج خالد اور شیخ رشید جیسے مرہوم جیسے نابخہ پیش کر سکتے ہیں جو سیاست کو اپنی دیارت اور امانت سمجھتے ہوئے اسے داردار نہ کیا بلکہ اس کی حرمت کی پاسداری کرتے رہے اس وقت پاکستان کی سیاست ایک گالی بن چکی ہے اور اس قدر بے توکی کر دیا گیا ہے کہ سیاست کو بطور پیشہ اپنانے والے شرم سار ہوتے ہیں لیکن ہندوستان میں ایسی بہت سی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے سیاست کو اپنا دھرم مانا اور اس کی حفاظت کی ایک واقعہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے پیش کرتا ہوں ہندوستان کے احمد آباد شہر کے ایک نوائی علاقے میں رہنے والا ایک نوے برس کا ایک ضعیف آدمی جس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی اپنا گھر نہ تھا اور قرائے کے گھر میں رہتا تھا مالک مکان کوچھ پانچ مینے سے اس نے قرائے دانہ کیا تھا ایک جن مالک مکان تیش میں آیا اور اس نے قرائے کے لیے ثقاظہ کیا قرائے نہ مل سکا تو اس نے اس بزرگ آدمی کا سامان گھر سے بہر پھیک دیا سامان بھی اس شخص کا کیا تھا بزرگ کا کیا تھا ایک چار پائی تھی ایک پلاسٹیک کی بارٹی تھی چان پرتن تھے پرانے اور بوسی تھا پیرانہ سالی میں مبتلا یہ نحیف شخص جو میں ابھی اسٹرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بیچارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹ پال پر بیٹھا تھا ایک عام سا واقع تھا محلے والے مل جل کر ایک مالک مکان کے پاس گئے اس کی ملت سماجت کی اور کہا اس بوڑے شخص کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں کوئی وارس نہیں اور یہ محلے والے مل جل کر اس کا خیال لگتے ہیں دو مینے میں آپ کو پورا کرایا کہیں نہ کہیں سے اظہار پکڑ کے اظہار کر دیا جائے گا اتفاق یہ ہوا کہ ایک خبر اخبار کا نمائندہ وہیں سے کہیں گزر رہا تھا تو اسے نحیف اور لاچار آدمی پر ترس آیا جس کے گرد عوام کا حجوم تھا لوگوں کا حجوم تھا تو اس نے اس معاملے کی کیمرے سے تصاویر لیں اڈیٹر کے پاس گیا اور کہا کیسے آج ایک مفلوق الحال بڑے شخص کو گھر سے بہر نکال دیا گیا ہے پھر محلے داروں نے اس کو بیچ بچاؤ کرا کر دو ماہ کا وقت لے کر دے دیا ہے اڈیٹر نے بزرگ شخص کو دیکھا اس کی تصویر دیکھی تو چونک پڑا اور رپورٹر سے پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو رپورٹر ہنس نے لگا اڈیٹر صاحب اس شخص میں ہے کیا جو اس میں دیکھنے ہیں یہ تو عام سا ایک بڑا ہے بابا ہے اس بزرگ میں کونسی غیر معمولی بات ہے جس پر توجہ دی جا سکے میں تو اس واقعہ کا ذکر کر رہا تھا تو جسے محلے والے بھی با خوبی نہیں جانتے ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے برطن بھی خود ہوتا ہے معمولی سے گھر میں وہ جھال پونچ بھی خود کرتا ہے اڈیٹر نے پھر حد درجہ سنجدگی سے اس نمائندہ کو کہا یہ ہندوستان کا دو مرتبہ وزیر آزم رہ چکا ہے جی ہاں یہ وزیر آزم دو مرتبہ ہندوستان کا رہ چکا ہے اس کا نام گلزاری لال لندو ہے رپورٹر کا مو حیرت سے کھلے کا کھلہ رہ گیا ہندوستان کا وزیر آزم اور اس قسم پرسی اور بدحالی میں خبر اگلی دن اخبار میں شہ سرخیوں میں فرنٹ لیٹ کے ساتھ سپر لیٹ کے ساتھ کیا شائع ہوئی کہ قیامت آگئی لوگوں کو معلوم ہوا جی تو آج شخص جو ان کے درمیان رہتا ہے ہندوستان کا دو بار وزیر آزم رہ چکا ہے وزیر آلہ اور وزیر آزم کو بھی معلوم ہوا کہ گلزاری لال کس قدر مفلسی میں سانسے لے رہا ہے خبر چھپنے کے بعد چند گھنٹو بعد ریاست کا وزیر آلہ چیف سیکٹری اور کئی وزراء اس کے محلے میں پہنچے سب اس کے سامنے گئے اس نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پاؤں پکڑ لیے سب نے ہاتھ گھوڑ کر کہا کہ آپ سرکاری گھر میں منتقل ہو جائے آپ کے شاہ یا رشاہ آپ کو سرکاری گھریں لوٹ کیا جاتا ہے تو گلزاری نے بتا ہوں کیا کہا اس نے کہا جو اس مجھ سے بھی بری حالت میں رہ رہی ہے سب سے پہلے حق تو ان کا ہے اور سرکاری پھر مہانہ وزیفے کی بات کی گئی اور یہ بھی کہا گیا خدا رہا اس معمول سے گھر کو چھوڑ دیجئے مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی پی طرح سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ یہیں اسی کوارٹر میں رہائش اختیار کرے گا اور گلزاری لال کے چند پرشدار آئے انہوں نے ملت سماجت کر کے بہرحال اس پر آمادگی آمادہ کرا لیا کہ وہ ہر ماہ پانچ سو روپے وزیفہ قبول کر لیں سابقہ وزیرا صاحب نے ہر درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کر کے لیں پر آمادگی ظاہر کی یہ ان حرام بے شرموں بے غیرت لوگوں کے لیے ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بیس بیس لاکھ روپے ترہائے لے رہے ہیں جو عربوں خربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں یا ان کے لیے بھی ایک مثال ہے بہرحال اب اس قلیل عرصے اس میں رقم میں کرایا کا جو ہے وہ پھر جو سے وہ اپنا کھانا پینہ اور کرایا وہ ادار کرنا شروع ہو گیا اور پھر وہ جو مالک مقام تھا وہ بھی اس کے پاس مہنچا اس نے پاؤں پکڑ لیا کہ جلاب مجھے تو بالم نہیں تھا کہ اتنی بڑی عظیم ہستی میرے گھر پہ موجود ہے بہرحال اور مرتے دم تک اسی پانچ سو روپے پہ گزارا کرتا رہا گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا مالک بہرحال گلزاری لال نینٹی نینٹی ایٹین نینٹی ایٹ میں سیارکورٹ میں پیدا ہوا چلائی میں اور اس کی وفات جنوری نینٹی نینٹی ایٹ کو ہوئی اور وہ حیرت انگیز کردار کا مالک تھا بلند کردار کا مالک تھا اور احتساب کی حمالے میں وہ کڑا احتساب کرتا تھا اور خود کانگریس کے اندر بھی اس کو وہ کوئی بھی رکن اور کوئی بھی لیڈرشپ اس کی احتساب سے نہ بچ پائی اس پہ بہت سے کارکور اپنے وزراء کو کابینہ کے وزراء کو جیلوں میں منتقل کیا ان پہ مقدمات درج کروائے کیونکہ وہ کرپشن کو برداشت نہیں کرتا تھا جبار لال نہرو کے بعد مختصر مدد کے لیے نینٹی سکسٹی فور میں اسے وزیراعظم بنایا گیا اور پھر اس کے بعد جب لال بہادر شاستری کی ڈیت ہوئی تو اس کے بعد بھی چند دنوں کے لیے اسے وزیراعظم بنایا گیا گلزاری نے بنیادی طور پر ایف سی کارلیج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کی بعد میں وہ اقتصادیات کے ٹیچر رہے استاد رہے بمبائی اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی رہے سیاست میں آئے تو یونین میریسٹر وزیراعظم خارجہ ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن رہے متدبار لوگ سباکہ ممبر منتخب ہوئے گلزاری لال کا ایک بنیادی فسفہ تھا کہ زندگی بہت سادگی میں گزارنی چاہیے کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رکم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ اصل میں رہنے کی جو مثال ان میں قائم کر دی ہے اس کے لیے یقین ہم اور آپ جیسوں کے لیے تو ممکن بھی نہیں ہوگا شاید لیکن اس کے لیے عظیم کردار کے حمل لوگوں کو مضبوط کردار کا حمل ہونا ضروری ہے 99 سال کے عمر میں مرفوت ہوتے وقت اس کے پاس کوئی جداد نہ تھی کوئی بینک بیلنش نہیں تھا کوئی ذاتی گھر نہیں تھا بس ایک عزت اور وقع تھا احترام کا تھا خزانہ تھا جو امیر سے امیر دورت مند سے دورت مند لوگوں کے پاس نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں اب حد درجہ کمی کر کرپشنہ میں نظر آتی ہے مگر اس کے باوجود آج بھی گلزاری لال جیسے درجہ کمی کردار آپ کو مل جائیں گے انڈیا میں کسی ایسے سطح کے برد سطح کے سیاستدان آج بھی موجود ہیں جن کے احساسے کچھ بھی نہیں ہے مگر اس سطح کی سادگی کی مثال ہماری ہاں کی آل آل ترین لیڈرشپ جو اٹلی کے تیار شدہ شوز مہنگے سگار موں میں لیے انتہائی احشت کی زندگی بسط کرتے ہوئے بڑے بگلوں میں رہتے ہیں اور سیاسی قائدین اس قوم کو کوئی سادگی کی عظیم ترین مثال نہ دے سکے اور اگر آج پاکستان جس حالت میں ہے تو اس پر تاجب بھی نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی لیڈرشپ نے ایک سبق دیا تھا وہ تھا دولت کا حصول اقتدار کا حصول ہر حالت پہ اور عیش و آرام کی زندگی اور یہی سب سے بڑا علمی ہے رہا پاکستان کا کہ آج ہم پاکستان کرزوں میں ڈوب چکا ہے حجازت اپنی آرہ سے ضرور نوازہ ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اگر یہ ولاب پسند آیا ہے تو آپ اپنے اردگرد اس سماج میں ایسی کچھ شخصیات کو ڈھونڈ لیے گئے یہی وہ دابخائے لوگ ہیں جو لیاقت دیانت اور جن کو امانت اگر سونپ دی جائے اقتدار کی تو اس میں وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے پسند آیا ہے موسیقی